بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے احتساب عدالت میں میڈیا ڈان کو پیش کیا گیا ہے میر شکیل و رحمان کو اور میر شکیل و رحمان کو جب پیش کیا جاتا ہے تو وہیں پہ جو میڈیا مافیا کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے پہنچے ہوتے ہیں اور سپیشلی انصار اباسی جیسے لوگ سوہیل وڑیت جیسے لوگ اور وہ جس گاڑی پہ لایا جاتا ہے میر شکیل و رحمان کو اس کو ایسے ہی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ گاڑی کے نیچے آ جائیں گے یا یہ گاڑی کو ابھی کندوں پہ اٹھا لیں گے خوش آمد میں ان کی وہ حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ان کو بتا ہے کہ ان کے تنخواہیں وہاں سے آتی ہیں یا جو وہ لفافے لیتے ہیں ان لفافوں کا موجب میر شکیل و رحمان ہے اس وجہ سے وہ میر شکیل و رحمان کو ایسے پروٹوکل دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی تو شرم سے اپنا سر نیچہ گر لے کہ یہ وہ لفافہ صحافی ہیں جن کو آج تک ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ یہ قوم کو ایڈوکیٹ کریں گے لیکن ان کی تو اپنی یہ حالت ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یہ کس حد تک گر سکتے ہیں آج امجد پروی صاحب پیش ہوئے میر شکیل و رحمان کی طرف سے اور حافظ عاصم ممتاز نے نیب کو ریپریزنٹ کیا اور نیب کی طرف سے آج دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی عدالت میں ریکویسٹ کی گئی عدالت سے استعداد کی گئی کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ اب آپ کو فورٹی سیون ڈیز سے کسٹڈی ملی ہوئی ہے ملزم کی اور آپ نے ملزم سے پوچھ کچھ کر لی ہے اب مزید ایسی کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ اس پر تحقیق کے لیے آپ کو کسٹڈی چاہیے جس پر نیب نے عدالت کو بتایا کیونکہ عدالت نے پہلے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان سنتالیس دنوں میں آپ نے کون سی تفتیش کی ہے اور کون کون سی چیز نے ریکوور کی ہیں جس کے اوپر عدالت کو بتایا حافظ آسم ممتاز نے کہ ہم نے جب ان کو ارسٹ کیا تھا تو اس کے بعد ان کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے کے سارے ہم نے قبضے میں لیے جو یہ الیج کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرائیوٹ پرسن سے پروپرٹی خریدی ہے اور جو پرائیوٹ پرسن جس کا مختار عام تھا جس مختار عام کی بنیاد پر انہوں نے وہ خریداری کی تھی اس کے مختار عام کو ہم نے قبضے میں لیا ہے اس کی ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کو ہم نے فرانزک بیجنا ہے کہ آیا وہ جیلی ہے یا دروست ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ال ڈی اے کے مختلف افیشلز تھے ان کو بلایا ان کو طلب کیا جس میں سابقا ڈی جی ال ڈی اے ہے جس کے دور میں یہ ساری کی ساری ایگزیمشنز دی گئی تھی اللیگل ایگزیمشنز دی گئی تھی نبیر شکیل و رحمان کو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے جو مختلف کو اکیوز تھے جو ال ڈی اے کے مختلف لوگ تھے جو اس میں انوالو تھے ہم نے ان کو شامل تفتیش کیا ہم نے ان سے ایویڈنس کولیکٹ کی اور جو ڈی جی ال ڈی اے صاحب کا اور میر شکیل و رحمان کی آمنے سامنے ہم نے ملاقات کی جس میں ڈی جی ال ڈی اے نے احتراف کیا کہ نواز شریف کے کہنے پر میر شکیل و رحمان کے خلاف میر شکیل و رحمان کو ایگزیمشن دی گئی اور میر شکیل و رحمان کو اتنا بڑا بینیفٹ دیا گیا ساتھ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی ان کے خلاف کیسز بنا ہے جتنی بھی ان کے خلاف تحقیقات کی گئی ہیں میر شکیل و رحمان نے ان تحقیقات میں جس طرح کوپریٹ کیا جاتا ہے اس طرح کوپریٹ نہیں کیا حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب ہے انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میر شکیل و رحمان تو بہت کوپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ روزے نمازیں ادا کرتے ہیں اور ڈی جی نیب لہور کے بارے میں کہا گیا تھا انصار عباسی کے کالم میں کہ میرے ذرائع کے مطابق ڈی جی نیب لہور نے میر شکیل و رحمان کو کہا ہے کہ ہم بے بس ہیں ہم کو خود سے آپ کے خلاف تحقیق نہیں کر رہے بلکہ ہمیں کہا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے خلاف یہ جھوٹی کاروائی ہو رہی ہے لیکن آج عدالت میں حافظ آسم ممتاز کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو انہوں نے کوپریٹ کیا ہے ہم نے کیونکہ یہ بیمار تھے اور ہم نے کوئی ان کو پریشارائز نہیں کیا پریشان نہیں کیا تنگ نہیں کیا اس کے باوجود جتنی کلیکشن آف ایگوڈنس ہو سکتی تھی ہم نے کی ہے جتنے کو اکیوزڈ ہیں ان کی ہم نے سٹیٹمنٹس لیے ہیں ہم نے مختلف لوگوں کے بیانات لیے ہیں جو اعترافی بیانات ہیں ان کے خلاف اس کے علاوہ جو کو اکیوزڈ نواز شریف ہیں ہم نے ان کو بھی ان کے ورد گرفتاری جاری کر دیے ہیں ان کو پروکولیمڈ ڈیکلیئر کروانے کا پروسیجر چل رہا ہے تو عدالت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کافی میٹیریل کولیکٹ کر لیا ہے کافی ایفیڈنس کولیکٹ کر لی ہے تو اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آپ نے مزید اگر کوئی کولیکشن کرنی ہوگی تو وہ آپ نے کیونکہ آپ کو جو میجر چیزیں وہ مل چکی ہیں باقی چیزیں آپ کولیکٹ کرتے رہیں گے ریفرنس فائل کرنے تک اس لیے جو ملزم کی کسٹڈی ہے وہ اب آپ کو ریکوارڈ نہیں ہے وہ اب آپ کو نہیں چاہیے اور آپ جو ان کو جیل بجوا دیتے ہیں جس کو پرافز آسم ممتاز نے کہا عدالت سے کہ اس میں جو میجر اس کے خلاف الیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں جو میر شکیل و رحمان موجود تھا اور صاحب کا جو ڈی جی الڈی اے تھا وہ موجود تھا وہاں پہ اگزمشن دی گئی ان کو اور یہ الڈی اے رولز کی خلاف ورزی کی گئی اور الڈی اے رولز کی خلاف ورزی کر کے ان کو یہ مفاد پہنچایا گیا وہیں پرافز آسم ممتاز نے کہا کہ جب کوئی کسی بھی کوئی سرکاری آفیسر یا کوئی پبلک آفیس ہولڈر کسی کو غیر قانونی طور پر ریلیف پہنچا رہا ہوتا ہے جیسے کسی کو میرٹ کے بغیر نوکری دی جاتی ہے یا کسی کا کوئی کانٹریکٹ پاس کیا جاتا ہے میرٹ کے بغیر تو جہاں پہ پاس کرنے والے کو پگڑا جاتا ہے وہیں جس کے حق میں پاس ہو رہا ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ یا جس کو بغیر میرٹ کے نوکری دی جاری ہوتی اس کو بھی پگڑا جاتا ہے اس کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے ان کا صرف ایک ڈیفینس ہے کہ اگر کچھ ہوا ہے تو وہ ہم نے نہیں کیا وہ یا ڈی جی الڈی اے نے کیا ہے یا وہ نواز شریف نے کیا ہے حالانکہ بینی فیشری یہ ہیں اور یہ اتنا لمبہ عرصہ سے اس کا بینی فیڈ لے رہے ہیں اور آج بھی اس بینی فیڈ سے یہ ویڈراؤ نہیں کرنا چاہتے جو ان کی میلہ فائلڈی انٹینشن کو پروو کرتا ہے وہیں پہ حافظ آسم ممتاز نے کہا کہ ہم عدالت کو نیسٹ ڈیٹا فیرنگ پہ یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف نے یہ اگزمشن دینے کے بدلے کون کون سے بینی فیڈ لیے میر شکیل و رحمان سے میر شکیل و رحمان کا ادارہ کس طرح ان کو فیدہ پہنچاتا رہا کس طرح ان کے حق میں جھوٹی خبریں پھیلاتا رہا کس طرح ان کے حق میں ان کی الیکشن کمپینز چلاتا رہا جس کا کہا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ جو اصل جرم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ ان لیگل بینیفیڈ لیا پھر اس کا بدلہ بھی چکایا اور اس بدلے میں انہوں نے نواز شریف کو پرموٹ کیا نواز شریف کی جو الیکشن کمپین نے اس کو پرموٹ کیا اور اس پہ کام کیا اور جو انہوں نے عوام کو گمراہ کیا جس کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اس کے بعد امجد پرویش صاحب سے جب عدالت نے پوچھا کہ آپ کا کیا موقف ہے کیا دوبارہ ریمانڈ دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے تو امجد پرویش صاحب نے کہا ہم پہلے دن سے عدالت سے ایک ہی استعداہ کر رہے ہیں کہ یہ گرفتاری ہی غیر قانونی ہے یہ ان کے خلاف انکوائری ہی غیر قانونی ہے ان کو جو ڈیٹین کیا گیا ہے وہ ہی غیر قانونی ہے تو یہ جو سارے کا سارا پروسیجر ہوا ہے یہ الیکل ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جوڈیشل کیا جائے تاکہ ہم عدالت میں جا کر ہائی کورٹ میں جا کر ان کے حق میں کوئی ریلیف لے سکے تو جس پر جو نیب عدالت کے جج تھے انہوں نے پوچھا کہ جب نیب اللہ نے نیب قوانین نے نوے دن کا اختیار دیا ہے نیب عدالت کو کہ فیزیکل ایمانڈ دیا جا سکتا ہے اور سب سے مہین بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں اور جب انویسٹیگیشن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو جو قانون ہے فیزیکل ایمانڈ کا وہ یہ کہتا ہے کہ فیزیکل ایمانڈ دے دینا چاہیے تو اب آپ اس کے اوپر اس کی آپ کیسے مخالفت کیسے کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا ایسا میٹیریل ہے ایسا مواد ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اب تک نیب نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی نیب نے اب تک کوئی ایویڈس نہیں کولیکٹ کی اور جو سارے کا سارا چل رہا ہے وہ خلاف قانون ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے جس کو پرمجد پرویز نے کہا کہ جناب ہم نیب کی انویسٹیگیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم نیب کی جو جتنا پروسیجر نیب کر رہی ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس ایکشن کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہے کیونکہ جب گرفتاری غیر قانونی ہے تو اس کے بعد جو جو عمل کیا جا رہا ہے جو جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے تو جب سٹارڈ انلیگل ہے تو اس کے بعد جتنا میں عمل کیا جا رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اس لیے ان کو جیل بھیجا جائے تو عدالت نے امجد پرویز کو کہا کہ یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے لیکن کیونکہ نیب نے جو اکٹھا کرنا تھا میٹیرل وہ اکٹھا کیا جا چکا ہے اس لیے میں ملزم کو بارہ میں تک کے لیے جوڈیشیر ایمانٹ پر بھیجوا رہا ہوں اور ساتھ نیب کو کہا کہ اب آپ اگلا کام جو ریفرنس کیار کریں اور ریفرنس فائل کریں ملزم کے خلاف اب مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد میر شکیل و رحمان کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے گا اور یہ ایک اور غلطی کرنے والے ہیں جو میں آج نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج جوڈیشیر ایمانٹ پر بھیجا گیا ہے اور انہوں نے ایک دو دن میں بیل موو کر دینی ہے اور اتنی ارجنسی میں بیل موو کرنا ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی ان کو کچھ دن سبر کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ نیب ریفرنس کو فائل کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کرتا ہے اگر یہ ایک دو دن میں لاہور آئی کورٹ چلے جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ جتنا ان کے خلاف مٹیریل ہے اور جتنی ایویڈنس ہے تو ان کو لاہور آئی کورٹ سے ریلیف ملے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میر شکیل و رحمان کا لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہنا لکھ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور انشاءاللہ ان کو سزا ہوگی اور ریکاوری ہوگی بہت شکریہ